ہر نمدی نے جب اپنے بابل کو کہا کہا کہ تُو یہاں سے واپس چلا جا لیکن ہر نمدی کے کیونکہ درد کو جانتے تھے پتا تھے تو ساری باتوں کا پتا تھا کہ بیٹی کا من دکھی ہے اس لیے کہہ رہی ہے کہ تُو یہاں سے چلا جا لیکن کوئی بات نہیں بیٹی بھگوان پر بھرو سرک نرسی بھگت کو اٹل ویسواس تھا بھگوان سری کرشن جی کے اوپر اور صبح ہونے کا انتجار کیا صبح بھی ہو گئی ادھر خبر پہنچوا دی کہ بھئی نہ دھو کر کے تیاری کر لو بھات کے لیے آ جاؤ تو نرسی بھگت کے پاس میں پانی بھیجوا دیا کیونکہ موڑے بھائی سب تھے ہر نمدی نے اشارہ کر دیا نائی سے کہ جاں میرے بابول کے لیے پانی لے کر کے چلا جا نہا لے گا تو اتنا قرم پانی لے کر کے نائی گیا کہ جس میں بلکل بھاپ اٹھ رہی تھی کہنے لگا بھگت جی نہ لوں اور پھٹا پٹ چلو بھات کے لیے پانی کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ بھائی بہت گرم پانی ہے تھوڑا سا تھندہ لیا دے تو منہ کر دیا اُلانے دے نہ لگا بھگت تو ہے تُو اسی سے بارس کروالے تو نرسی بھگت اتنے سچے بھگت تھے کہ ایک بار اوپر کی اور لکھائے ہیں اور یہ کہا کہ اے سری کرشن جی مہاراج میں تیرے نام پر بھیکاری بنا ہوں تیرے نام پر سب کچھ تیاغہ ہے اور آج یہ نائی مجھے تانہ دے رہا ہے تو سری کرشن بھگوان نے ایک پل کی دیر نہیں کی وہ نائی جیسے ہی تانہ دے کر کے اُلحانہ دے کر کے اُس گوشالہ سے باہر نکلتا ہے ایک بادلی سی نظر آتی ہے اور اُس گوشالہ کے اندر موسرہ دھار باریس ہوتی ہے جتنے بھی سادو سندھ تھے سب ہی نے اس نان کیا اب تو نائی بھی حیران رہ گیا یہ تو واسطہ میں کوئی پرماتما کا سچا بھکت ہے اور اُدھر سری کرشن جی ایک سوین جیڈیت رتھ لے کر کے سونے سے جنا ہوا رتھ جس میں پردے لگے ہوئے ہیں اور گڑھوالے بڑھ کر کے سوین بھگوان سری کرشن جی بیٹھے ہیں ہر نمدی کے جیسا روم بنا لیا ہے آ کر کے وہ اس گاڑی کو لے کر کے سرزا گڑے میں پہنچ گئے پوچھنے لگے کہ بھائی یہاں پر نرسی سیڑ جی آئے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں لوگوں نے بتایا سیڑ جی تو نہیں پر نرسی بابا جی ضرور آیا ہے اور گوش حالہ میں کہاں ان سے باہر رکے ہوئے ہیں تو اسی گوش حالہ کی طرف چل دیا گیا پوچھا گیا آپ کون کہ میں ان کا نوکر ہوں کہاں سے آئے ہو میں دوارکہ سے آیا ہوں اچھا ان کا سونے کا کاروبار دوارکہ میں ہے اور وہی سے میں جو سامان میرے پاس میں بھیجا تھا وہ ساری لسٹ لے کر گئے ہوں جی ہاں اور اب تو جب پہنچے ہیں دوش حالہ کی طرف تو نرسی بھگت نے دیکھا نگر کے لوگ دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے ہیں کہ بھج دیکھتے ہیں کیسے بھاتے ہی آئے ہیں بتا رہے تھے کہ بابا جی آیا پر جب یہ پتا چلا کہ سونے کے رتھ کو لے کر آیا ہے اب تو لوگ بھاگ حیران ہو گئے سب کو یہ چاہت ہوگی کہ بابا جیوں کو بھات جرور دیکھیں گے ہاں چل دیئے ادھر حرمدی کو جب پتا چلا کہ تیرے بابل کے پاس میں تو سونے کا رتھ لے کر کے سارا سامان لے کر کے کوئی آیا ہے اور تیرا کوئی دھرم کا بھائی ہے تو پٹڑا بچھاتی ہے چومک دبلہ جڑاتی ہے اور اپنے بھاتے ہیوں کا آردہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور ادھر سری کرسن جی نے نرسی بھگت کو رتھ کے اندر بٹھایا موٹے بھائیوں کو بٹھایا اور پہنچ گئے ہیں کہاں پٹڑے پر جا کر کے کیسے کھڑے ہوتے کیسے ہوتی نانات بھات بھرتے ہیں سنیں گے اس راکڑی کے دوارا آئیے کیسے بھلا او لگے ہر ناندی کا بھات بھرن ناندلال ہو 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 لگے ہر ناندی کا بھات بھرن ناندلال موسیقی یقید بھیڑے وہاں پے جترا ہر نرناری کا کیا پاپا جی بھات بھرے گا بھو دہ بھاگ بیچاری کا کیا آرتا ارے کیا آرتا ہر ناندلال ہر ناندلال ہر ناندلال ہر نتلال ناندلال سب سے پہلے ہر نمتی کو دکھنی چیر اڑھایا تھا ہیرے بوتی تیے بھاک میں تھاڑ چھلکتا آیا تھا رت میں دیکھ ہاتھ شام نے منسا سے بھلایا تھا جو سامان لکھا پر جی میں جو سامان لکھا پر اچھی مران لیران آم سما اے لگے ہر نمتی کا آتھ بھلاڑے ناند لالے اے لگے ہر نمتی کا آتھ بھلاڑے ناند لالے راما دیو جی نرسی جی کی راما دیو جی نرسی جی کی سادی کا شکار دیا پیچھوے باڑیا جب نرانیا گہنا کر کے پیار دیا کڑی مانی کی بھیٹ دائی منے ساکا پاڑی تارے دیا گوڑا مصری دانک چھوارے سب پچس من پھولے دیئے گڑ سکر اور خانڈ کراری کے کھولے دیا کاجو ورکھ روٹی سمڑو جو من ساتھ نے بولے دیئے کاجو ورکھ روٹی سمڑو جو من ساتھ نے بولے دیئے ہاں پچس من مہنڈی لے دیو لے تیرے رے 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 ہاں پچس من مہنڈی لے دیو چاڑے سے پتگال ہو لگے حرمدی کال پات بھرنے لاندلال ہو لگے حرمدی کال پات بھرنے لاندلال موسیقی ایرہ پچس من سونا دے دیا پچس من سونا دے دیا تیر رسنی کئی ہجار مرچ مسال سب چیزیں تھیں جن کا لگا دیا باجار نرسی کو کنگال بطا تے نیو بگلار سب نرنار نرسی کو کنگال بطا تے نیو بگلار سب نرنار دھاگے سوئی لے 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 اتنم نیو کرسن جی فرمائے سرما شاہی دیکھنے وہاں نیک جوگ سب نمٹائے سونے کے دو پتھر لیو جو بڑی سمدن میں مگے وائے سونے کے دو پتھر لیو جو بڑی سمدن میں مگے وائے بچس من چاوڑ دے دیرے بچس من چاوڑ دے دیرے اور بچس من دال لگے ہر نمسی کا بات بھرن نہ دلال ہو لگے ہر نمسی کا بات بھرن نہ دلال چھوٹا بٹا کوئی مہانہ چھوٹا بٹا کوئی مہانہ کسی چیز کو مہترشیا بھاتیا نوکھا دیا نرسینے سارا سرسا گھڑ ہرسیا جب اوپر کو جب اوپر کو کری نجر دے سوا پہر سونا برسیا سونا کوئی سکے رہے گھر پہ سونا کوئی سکے رہے گھر پہ کوئی سکے رہے جاکے گھاٹ پڑی ہاری پڑ گھٹ پہ سکے رہے بڑیاں لوگ سکے رہے ہا دھوپی سو چکھاٹ سکے رو سرسے دونے ہو جاں تھاٹ دھوپی سو چکھاٹ سکے رو سرسے دونے ہو جاں تھاٹ پڑی اور گھاٹ ملے کھا لی رہے پڑی اور گھاٹ ملے کھا لی چیتر نے پھٹے تھی جھا لے لگے ہر نمتی کا بھاتو بھلانے نا دلال بھولنے ہر نمتی کا بھاتو بھرانے نا دلال بھاتو بھرانے نا دلال لگیا بھاتو بھرانے نا دلال ہو لگیا تی کا بھاتو بھرانے نا دلال ہو لگیا تی کا بھاتو بھرانے نا دلال